نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم و جاہدو فی اللہ حق جہاد ہی حضرات اکرامی قدر ہم نے اس بطن کو حاصل کیا ایک ندریہ کی بنیاد پہ حاصل کیا یہ قصید القومی ریاست تھی جس میں بسنے والے مختلف جبانوں کو بولنے والے تھے مختلف کلچروں سے تعلق کرنے والے تھے لیکن اس قصید القومی ریاست کو ہمارے دین نے اور ہمارے مدب نے متحد کر دیا لا ارہا اللہ کے جھنڈے کے نیچے پنجابی بھی آ گیا پختون بھی آ گیا سندھی بھی آ گیا پلوچی بھی آ گیا ایک عرصہ دراز سے حضرت ایک قائد آدم رحمت اللہ علیہ اور حضرت علامہ اقبال کے بھی ان سے ہٹا کر پاکستان کو ایک ندریاتی ریاست کی بجائے ایک قومی ریاست کے اندر تبدیل کرنے کی ناباک جسارتیں جاری اشاری ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری جماعت مرکنی جمعیت ایلیلیز پاکستان اپنے قائدین کی قیادت کے اندر پاکستان کی ندریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے برسرے پیکار ہے اور آج ہم ریلوے سٹیشن پہ سمر کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں پاکستان کے جبرافیے کی حفاظت کرنا یہ فواج پاکستان اور اسکری اداروں کی ذمہ داری ہے اور پاکستان کے نظریے کی حفاظت کرنا شاعر دینیاں کی حفاظت کرنا حتم نبوت کی چوکڑ کا تحفظ کرنا حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا اور نامو سے صحابہ کی حفاظت کرنا یہ علماء دین کی ذمہ داری ہے حضرات اگرامی قدر امیر جمعیت حضرت ساجد نیر صاحب کی قیادت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و قرم سے ہم مدہید اور منصم ہیں اور حتمرانان وقت کو یہ پیغام دے دینا چاہتے ہیں کہ جب تک حضرت علامہ شہید اور حضرت حبیب و رمان کا ایک فرزند بھی زندہ ہے کٹنا گوارہ کر لیں گے مرنا گوارہ کر لیں گے پھانسیوں کے پھندوں پہ چڑنا گوارہ کر لیں گے ہاتھوں میں پڑی اور پیروں میں پیڑیوں کے دلوانا گوارہ کر لیں گے مقدمات کو چھیلنا گوارہ کر لیں گے لیکن نظریہ پاکستان میں کوئی تبدیلی نہیں آنے دیں گے حضرات اکرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے کیا آپ لا الہ الا اللہ کے پاکستان کیا آپ حضرت محمد علی جناہ کے پاکستان کیا حضرت علامہ اقبال کے پاکستان حضرت زفر علی حان کے پاکستان حضرت مولانا محمد علی جوہر کے پاکستان اور علامہ اسلام کے پاکستان کے لئے قربانیاں دینے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ میدان عمل میں آنے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ خون دل دے کے لکھا رہے گے روحے برگِ گلاب اور ہم نے گلچن کا تحفوش کی قسم کھائی ہے واخر دعوانا دل الحمدللہ رب العالم